اے امیہ منظور ہے منظور ہے قرآن جلانے والے کو قرآن جلانے والے کو خواہ پی پی ہو خانون لیگ ہو خواہ پی ٹی آئی ہو خواہ کاف لیگ ہو خواہ انکو ایم ہو خواہ ڈیزل ہو یا پٹرول ہو یا سوئی گیس ہو جس نے بھی اقتدار کے مزے لیے ہیں ان کے اساسوں سے پیسے لے کر خزانے میں ڈال کر غریب ریڑی لگانے والے کو فیدہ پہنچایا جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعصومین وعلا آلہی واصحابہ اجمعین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہی میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سیدنا داتا گنج بخش جویری قدس سیر العزیز کے انوار تجلیات کے زیر سایہ مینار پاکستان پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک سرات مستقیم تحریک لبیک اسلام کے زیر احتمام آج کی تاریخی آل پاکستان سنی کانفرنس انعقاد پذیر ہے اس وقت اختصار سے اعلامیاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اداروں تک انٹرنیشنل ایجنسیز تک اقوام عالم تک اس تاریخی اجتماع کا پیغام پہنچ سکے نمبر ایک عقائد اہل سنت کے تحفظ پر کوئی کمپروائز نہیں ہو سکتا کسی کو بھی عقائد اہل سنت میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں سنی تشخص کو اور نقصان پہنچانے والوں کی ہر سطح پہ حوصلہ شکنی کی جائے گی انشاءاللہ ناموسِ اہلِ بیت و صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بل جو قومی اسملی سے پاس ہو چکا ہے اسے ہم قوم کی خوش قسمتی قرار دیتے ہیں آل پاکستان سنی کانفرنس کا یہ جمع غفیر سینٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس بل کو فوری طور پر منظور کرے میڈیا کی اہباب اور دیگر ادارے دیکھ لیں ہاتھ بھی اٹھائیں اور مکہ بھی بنائیں قومی اسملی سے پاس ہونے کے بعد اب یہ بل سینٹ میں پیش کر کے اسے منظور کروایا جائے اسے اسے اور منظور کروا کے اس کو قانون کی شکل دی جائے تاکہ عملی طور پر یہ ملک میں نافذ ہو سکے اور مقدس ہسنیوں کی توہین کا دروازہ بند ہو سکے ملک میں شر پھیلانے والا طبقہ جن کی گھٹی میں توہین ہے پاک ہستیوں کی وہ اس بل کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں آج کا تھاٹھے مارتا سنیوں کا سمندر ان کے اس شر کی پرزور مضمت کرتا ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے اسی قانون کے تحت اور ٹو نانٹی فائیو سی کے تحت یہ قرآن و سنت کے مجرم اور بگھوڑے ہیں اور اگر کسی کو دلیل کی ضرورت ہے تو دلیل دینا شرف آسف جلالی کا کام ہے نمبر تین امریکہ اور یورپی ممالک میں آئے روز توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور توہین قرآن کے ہونے والے واقعات ناقابل برداشت ہیں چند دن پہلے سویڈن میں قرآن مجید کی بحرمتی کی سلسلہ میں پیش آنے والے واقعے کی امرپور مضمت کرتے ہیں مکہ بنا کر اپنے جذبات کا اظہار کیجئے ہمارا مطالبہ ہے قرآن جلانے والے کو جلایا جائے قرآن جلانے والے کو قرآن جلانے والے کو قرآن جلانے والے کو توہین امیز کھا کے بنانے والوں کو مقدس ہشتیوں کی توہین کرنے والوں کو اور یہ ہم قانون سے مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں امریکہ اور یورپی موالک میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہرگز آزادی اظہار یا آزادی تقریر نہیں بلکہ یہ سراسر تہشتگردی ہے اور امت مسلمہ پر حملہ ہے مسلم حکمران ہوش کے ناخل لے اور ایسے مجرموں کو سزا دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں کیا آپ سب کس کی حمایت کرتے ہیں نمبر چار پاکستان میں اگرچہ ٹو نائنٹی فائیو سی قانون نمو سے رسالت موجود ہے مگر علمیہ یہ ہے کہ اس قانون پر عمل درامت کرتے ہوئے آج تک کسی ایک مجرم کو بھی فانسی نہیں چڑھایا گیا جس کی وجہ سے توہین رسالت کے جرم کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے چنانچہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستانی جیلوں میں موجود توہین رسالت کے مبیعہ مجرم جنہیں قانون نمو سے رسالت ٹو نائنٹی فائیو سی کے تحت سزائیں سنائی جا چکی ہیں ان کی سزا پر عمل درامت کرتے ہوئے انہیں فانسی پہ لٹکا آج آئے نمبر پانچ ہم مملکت خداداد پاکستان میں خودکش حملوں سمیت دیشتگردی کی تمام کاروائیوں کو حرام قرار دیتے ہیں ہم دیشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور افباج پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہیں نمبر چھے ملک میں آئے روز بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ماذا اللہ توہین ہو رہی ہے اور ایسا کرنے والے معاشرے میں دندناتے پھیر رہے ہیں آل پاکستان سنی کانفرنس کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف فوری طور پر قانونی کاروائی کی جائے نمبر ساتھ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی غلامی کا پٹا گلے سے اتار کر سعودی نظام کے خاتمے کا اعلان کیا جائے اور اس سلسلہ میں فیڈرل شریعت کورٹ کے سود کی حرمت کے فیصلے کی روشنی میں ملک کے مالیاتی اور بینکاری نظام کو شریعت کے مطابق ڈھالا جائے نمبر آٹھ مہنگائی کے خاتمہ کے لیے سرکاری مراہات یافتہ طبقے سے تمام سرکاری مراہات واپس لی جائے یہ دیمک ہے اس ملک کے لیے غریب پس رہا ہے اور یہ یہاں اور باہر موجیں کر رہے ہیں کیا یہ آپ نے گھر سے نہیں کھا سکتے لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے اور یہ ایوانوں میں بیٹھ کر کیسے کریں یہ آنے جانے والے جنہوں نے ملکے کھانا ہوتا ہے یہ مطالبہ امریکہ کا غلام نہیں شاہ مدینہ کا غلام ہی کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مطالبہ ہے مہنگائی کے خاتمہ کے لیے سرکاری مراہات کی افتہ طبقے سے تمام سرکاری مراہات واپس لی جائیں پچیس سال سے شامل اقتدار جماعتوں کے اساسوں سے حسب اقتدار حصہ لے کر قومی خزانے میں ڈالا جائے اور مہنگائی کی شرعہ کم کر کے اہم انسان کو فیدہ پہنچایا جائے خواہ پی پی ہو خانون لیگ ہو خواہ پی ٹی آئی ہو خواہ کاف لیگ ہو خواہ انکو ایم ہو خواہ ڈیزل ہو یا پٹرول ہو یا سوئی گیس ہو جس نے بھی اقتدار کے مزے لیے ہیں ان کے اساسوں سے پیسے لے کر خزانے میں ڈال کر غریب ریڈی لگانے والے کو فیدہ پہنچایا جائے کیا آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے اگر ایسا نہیں کرتے تو مہنگائی کے خلاف ان کی احتجاز جھوٹ ہے جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو سو جاتے ہیں جب نہیں ہوتے تو حال حال مہنگائی کا کرتے ہیں بات ایک کرو اندر باہر ہمارا مطالبہ ہے اور اس پر ہمارا ظاہر باطنگواہ ہے اس کے ساتھ نو نمبر ہمیں پرکیہ اور شام میں آنے والے قیامت خیز زلزلہ کی تباہیوں سے دلی صدمہ پہنچا ہے ہم زلزلہ زدگان کے دکھ میں ان کے ساتھ شریک ہیں جان بحق ہونے والوں کی بلندی درجات زخمیوں کے شفایاب ہونے اور متاثرین کی جلد بحالی کی ہم دعا کرتے ہیں اور عالمی اداروں سے آفزدہ لوگوں کی فوری مدد کی اپیل کرتے ہیں اللہ تمام شہداء کے درجات کو بلند کرے اور رب زلجلال بے سہارا لوگوں کو اپنی رحمت کا سہارا عطا فرمائے نمبر دس کشمیر فلسطین اور برما سمیت ہر جگہ کے مجبور و مظلوم مسلمانوں کی حقوق کی ہم برپور حمایت کرتے ہیں بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں آج کے دن تک بارہ سو بانمے دن مسلسل ظالمانہ لاک ڈاؤن کو ہو چکے ہیں اور وہاں کا اتنے دنوں سے ظالمانہ فوجی محاصرہ جاری ہے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے انٹرنیشنل فورم پر یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ یہ ظالمانہ لاک ڈاؤن بنیادی انسانی حقوق جو بیسک ہیومن نیرز ہیں ان کے بھی بلکل خلاف ہے لہذا اس لاک ڈاؤن کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور کشمیریوں کو آزادی دی جائے فلسطین کے نحت مسلمانوں کی حق کے آزادی کی آئی ہم اللہ کے فضل سے برپور طریقے سیمیت کرتے ہیں اور اسرائیل کے غاسبانہ قبضے کی مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطینی زمینوں سے یہودی نکل جائیں اور اسلام کے متوالوں کے لیے یہ زمین آزاد کر دی جائے نمبر دس ملک کی قلیدی آسامیوں سے اسلام اور پاکستان کے غددار قادیانیوں کو فل فور نکالا جائے یہ لوگ ہر سطح پر پاکستان کو ناکام ریاست بنانے کی سازشیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگلا حصہ بھی بڑا ضروری ہے ختم نبوت پر کام کرنے والی ساری تنظیمیں اس کی طرح بھی توجہ کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا ہرگز 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 روا نہیں ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی کے درجے میں مان کر اس کے لیے نبی والے اختیار ماننے بھی بلکل جائز نہیں اور جو ایسا مانتے ہیں ان پر فوری طور پر پبندی لگائی جائے لہٰذا عالم انسانیت میں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم معصومیت کو بھی اجاگر کیا جائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت نمبر گیارہ تبلیغی جماعت کو ان کی اپنی مساجد اور مراکز تک محدود کیا جائے منظور ہے انہیں اہل سنت کی آبادیوں میں گشت کرنے اور اہل سنت کے مراکز اور مساجد میں اپنے مقصود مشن کی خاطر جانے پر ان پر پبندی لگائی جائے نیز روافظ کو بھی ان کے مراکز تک محدود کیا جائے منظور ہے گزشتہ چند سالوں سے روافظ محرم الحرام اور سفر المظفر میں پبلک مقامات پر بغیر کسی این و سی کے اپنے تہوار مرقد کر رہے ہیں اور بغیر کسی اجازت کے کئی میلوں تک کافلوں کی شکل میں مارچ کرتے ہیں چونکہ ان کا کوئی فنکشن بھی اسلام کی مقدس حسنیوں کے بارے میں تبرے سے خالی نہیں ہوتا لہٰذا تبلیغی جماعت کی طرح انہیں بھی ان کے مراکز میں بند کیا جائے اگر ان لوگوں کو جو دونوں دھڑے ہیں بند نہیں کیا جاتا تو آنے والے دنوں میں پاکستان میں مازاللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کہیں خانہ چنگی کے حالات نہ بن جائیں کبھل اس کے کیسے صورتحال بنیں ان دونوں طبقوں کو پبلک مقامات سے مارچز اور گشت کرنے سے روکا جائے اور ان کے مراکز تھا کہ ان کو محدود کیا جائے کہ آپ کو یہ مطالبہ منصور ہے بارہ نمبر ملک میں بڑھتی ہوئی اور یعنی فہاشی سے اخلاقی اور روحانی اقدار شدید متصر ہو رہی ہیں الیکٹرانیک اور پرنٹ میڈیا سے اور یعنی فہاشی کے آتش پشاں پھٹ رہے ہیں اسے روکنے کے لیے ایک کڑا زابطہ اخلاق بنایا جائے پہلے جو کچھ ہے وہ خود اور یعنی فہاشی کو پھیلانے کے ایک ذریعہ ہے اس کڑے زابطہ اخلاق کی وجہ سے ملک سے اور یعنی فہاشی کو ختم کیا جائے یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی ضروری ہے اور ایمان کے تحفظ کے لیے بھی ضروری ہے تیرہ نمبر یہ بھی بہت اہم ہے بار بار انتخابات کے نتیجے میں اقتدار میں آنے والے مختلف جماعتیں پاکستان کے حالات بدل میں ناکام ہو چکی ہیں اس سے آپ کا اتفاق ہے سارے وقت لے چکے ہیں سارے زور لگا چکے ہیں اور سارے مل کے کھا چکے ہیں اب مزید کوئی گنجائش نہیں ہے عام انتخابات سے پہلے آل پاکستان سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں ان علماء مشایخ اور تھاٹے مارتے ہوئے عوامی سمندر میں اگر جمہوریت کی بات کرتے ہو عوام کی بات کرتے ہو تو کیا یہ تمہیں عوام نظر نہیں آ رہے اگرچہ مجمع میں بھی ایسے ایسے شیوخ الحدیث اور پیر بیٹھے ہیں جن کا اکیلا ووٹ کروڑوں پہ بھاری ہے دیکن اپنی باتوں پہ قائم رہو تو پھر میں کہہ رہا ہوں نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو پیپلز پارٹی ہو یہ سب کھوٹے سکھے ہیں اور خوشحالی کی زمانہ صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے لہٰذا آن پاکستان سنی کانفرنس کے اجتماع میں میں واضح کر رہا ہوں کہ ان ناملہ سیاسیوں کی نحوصہ سے یہ ملک مسائلستان بن چکا ہے پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور پاکستان کو صرف ایسی قیادت ہی مندھار سے نکال سکتی ہے جو ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر سکتی ہو جس کو نظام مصطفیٰ کا علم ہو جس کو نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں ملک چلانے کی مہارت ہو جن کا کردار بیداغ ہو جن کا ماضی شفاف ہو جن کے حق میں حق کا چھنڈا ہو لہٰذا یہ آپ کے ذہنوں میں اور پوری قوم کے لیے سوال ہے کہ ایسے بیداغ لوگ تلاش کرو یہ داغدار ملک کو داغدار کر چکے ہیں اب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسات سے ہی ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے چودہ نمبر آل پاکستان سنی کانفرنس جو جو منارے پاکستان پر ہو رہی ہے یہ پورے ملک کی سنی کانفرنسز کا بیج بویا جا رہا ہے یہ بارش کا پہلا کترہ ہے اس کے بعد ملک کے طول عرض میں انشاءاللہ سنی کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا جس میں اکتوبر میں انشاءاللہ پیر آف سوا کی قیادت میں لئیے میں آل پاکستان سنی کانفرنس ہوگی اور اکتوبر میں انشاءاللہ راول پنٹی کی سرزمین پر سنی کانفرنس ہوگی اور ابھی پندرہ شابان کو چکوال کی سرزمین پر سنی کانفرنس ہوگی اور انشاءاللہ بارہ مارچ کو ابھی چند دنوں کے بعد برے سغیر کی وہ عظیم دھرتی جس نے ہزاروں علماء تیار کر کے باطل کو ناکونچنے چپوائے مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف بکی شریف منٹی بھو دین کی سرزمین پر تاریخی فضائل سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا یہ کانفرنس بھی انشاءاللہ دن کا وقت ہوگی دن دھیاڑے ہوگی اتوار کا دن ہوگا صبح نو مجھے شروع ہوگی میں اس کی بیچوں کے میزبان بھی ہوں گا آپ کو شرکت کی دعوت دے رہا ہوں کیا سب کو یہ اعلامیہ منظور ہے یہ نو خیز نو جوان جو چپے پہنے ہوئے ابھی جن کی دستار ہوگی یہ سارے عوامی آل سنت یہ غیور سنی یہ کرائے والے نہیں مدینے سے بلاوے والے ہیں یہ اہمیہ منظور ہے منظور ہے منظور ہے پھر نعرہ لگاؤں لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے لبائے لبائی یار سوال لاغبائی